ایک رات کا وظیفہ لا الہ الا اللہ پھر صبح بعد میں ہوگی پہلے دولت ہاتھوں میں ہوگی دعوے سے کہتا ہوں اگلے دن ایک کروڑ ہاتھوں میں ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین یہ وظیفہ یہ جو عمل بتانے لگا ہوں یہ ایک رات کا وظیفہ ہے اپنی زندگی میں آپ کو کسی بھی رات کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے چاہے آپ لوگ جس دن پڑھ لو مطلب کسی بھی رات کو ہفتے کو پڑھ لو اتوار کو پڑھ لو پیر کو مطلب جس رات کو پڑھنا چاہو آپ لوگ پڑھ سکتے ہو یہ وظیفہ غیبی طریقے سے پیسوں کو حاصل کرنے کا ایک مجرب عمل ہے یہ وظیفہ پڑھنے والا رات کو وظیفہ پڑھ لے تو صبح تک زیادہ دیر نہیں صبح تک ہی اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر اس کو جو چاہیے ہوتا ہے کوئی بڑی رکم ہو ذاتی مکان ہو جو کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے فوری طور پر اس وظیفہ کو پڑھنے والے کو مل جاتا ہے یہ وظیفہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے اس وظیفہ کو میری بہنیں بھی پڑھیں میرے بھائی بھی پڑھیں آپ چاہے پاکستان میں ہو چاہے انڈیا میں ہو چاہے بنگلہ دیش نیپال افغانستان سعودیہ دبائی دنیا کے جس کونے میں بیٹھ کر اگر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو عشاء کی نماز آپ کے ملک میں آپ کے شہر میں جب بھی ہو آپ لوگ کیا کریں گے عشاء کی نماز پڑھ لیں اپنے ملک کے وقت کے مطابق عشاء کی نماز جیسے ختم ہو جائے کوشش کریں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں اگر اس وقت نہ پڑھ سکیں یا آپ لوگ رات کو مثال کے طور پر کچھ میرے بہن بھائی دیر سے بھی نماز پڑھتے ہیں تو آپ لوگ رات کو جب نماز پڑھیں جب یہ وظیفہ پڑھ لیں اگر رات کو دیر ہو جائے تو پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں فجر سے پہلے پہلے آپ کو پڑھ لینا ہے عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے پہلے آپ کو یہ عمل کر لینا ہے ایک رات کا عمل ہے مطلب اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے اب جس رات بھی آپ لوگ پڑھ لو جو پڑھنا چاہیں پڑھ لیں اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ کر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے اگر تو کوئی مجبوری نہ ہو اگر آپ کی باہر کہیں نوکری ہو رات کی ڈیوٹی ہو تو پھر آپ لوگ وہاں پر بھی بیٹھ کر گھر میں وقت نہیں ملتا تو رات کو تو وہاں پر بھی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں یہ وظیفہ بہت آسان سا وظیفہ ہے یہ وظیفہ پڑھنے والا مالہ مال ہو جاتا ہے یہ وظیفہ پڑھنے والا ایک رات کے عمل سے پیسوں کے اس پر بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے پیسوں کو حاصل کرنے کا غیبی طریقے سے مدد حاصل کرنے کا یہ مجرب ترین وظیفہ ہے یہ وظیفہ جس کو بتایا جس نے اپنی زندگی میں یہ وظیفہ ایک رات کو پڑھ لیا اس کی زندگی میں پیسہ پانی کی طرح برستے ہوئے آ گیا بارش کی طرح بھی برستے ہوئے آیا ہے آپ لوگ اپنا دل چھوٹا مت کرو مایوس مت ہو یہ وظیفہ پڑھو گے اللہ پاک سے جو مانگنا ہو مانگ لو یہ وظیفہ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ پر کوئی مثال کے طور پر بہت بڑا کرزہ ہے کرزدار آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ظاہر ہے کام دھندا نہیں ہوگا کوئی ذرائع آمدن نہیں ہوگا تو انسان کرزہ لیتا رہے گا کرزوں میں انسان ڈوبتا جائے گا ایک کا کرزہ اتارے گا دوسرے سے لے کر پھر دوسرے کا چڑ جائے گا پھر تیسرے سے لے گا اس کو دے گا اور پھر ساتھ میں گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں کر سکے گا تو انسان کے لیے یہ سب بہت مشکل ہو جاتا ہے اتنی مہنگائی میں اور کچھ میری ایسی بہنیں ہیں جن کا تو کوئی کمانے والا ہی نہیں تو وہ کیا کریں تو میری بہنوں میرے بھائیوں آپ دونوں کو میں وظیفہ بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کے ایسے رزق کے اسباب بنیں گے ایسے آپ کے رزق کے دولت کے اسباب بنیں گے کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی آپ لوگ یہ وظیفہ رات کے وقت جب پڑھنے کے لیے بیٹھو تو آپ جس وقت تک یہ وظیفہ پڑھو یہ وظیفہ ایک منٹ کے اندر اندر آپ لوگ پڑھ لوگے مطلب پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ وظیفہ بہت چھوٹا سا ہے اور آسان سا وظیفہ ہے جب تک آپ اپنے گھر میں یہ وظیفہ ایک منٹ کا وقت نکال کر پڑھنے کے لیے بیٹھو تو وہ ایک منٹ ایسا ہو کہ آپ اس دوران کسی سے بلکل بات چیت نہ کریں چپ چاپ خاموشی سے سکون سے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے اللہ پاک کی ذات پر یقین اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ تسبیح یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں ایسا رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ حال واپس آتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی طرف رہنمائی ہے کہ ہم اپنے تمام امور میں اللہ تعالیٰ پر توقل کریں توقل کی حقیقت یہ ہے کہ دینی و دنیاوی مسالے کے حصول اور نقصان دے اشیاء کے دفعیہ میں اللہ پر بھروسہ کیا جائے اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا نہ تو کوئی دیتا ہے اور نہ کوئی روک سکتا ہے اور اس کے سوا نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے نہ کوئی نفع دینے کا اہل ہے اور یہ کہ توقل کے ساتھ ساتھ انسان کو وہ اسباب ضرور اختیار کرنا چاہیے جو منافع کے حصول اور نقصان دے اشیاء کے دفعیہ کا ذریعہ ہوتے ہیں وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ پر توقل کرتا ہے اس کے لئے وہ کافی ہو جاتا ہے وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَقَّلِ الْمُتَوَقَّلُونَ توقل کرنے والوں کو اسی پر توقل کرنا چاہیے جب بندہ یہ کرتا ہے تو اللہ اسے ایسے رزق دیتا ہے جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے کہ وہ صبح کو بوکھے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں اس لئے اللہ پر بروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے دلوں میں ہرگز وصوصے مت رکھنا کسی قسم کا وصوصہ رکھو گے تو وظیفہ کا فائدہ نہ ہوگا وصوصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب وظیفہ ابھی پڑھا نہیں اور پہلے سوچ لیتے ہیں میں پڑھ رہا ہوں مجھے پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے میری فلان حاجت پوری ہوگی یا پوری نہیں ہوگی تو اس طرح کی سوچ مت رکھیں اللہ پاک کی ذات پر پورا پورا یقین پورا بروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے ناظرین آج جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی افضل اور نہایت ہی آسان عمل ہے یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ کا ہے لا الہ الا اللہ معنی اور مفہوم اللہ تعالی نے ابتدائے افزینش سے جتنے انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے ہیں ان سب نے اپنی قوموں اور مخاطبوں کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے روکا وہ لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلاتے تھے اور اللہ کے علاوہ پوجی جانے والی چیزوں اور ہستیوں کا برملہ انکار کرتے تھے قلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حقیقت یہی ہے سچے دل سے اس کلمے کو پڑھ کر کوئی بھی انسان اللہ کے دین میں داخل ہو جاتا ہے جو شخص بھی یہ کلمہ پورے ایمان و عزان کے ساتھ اور باری تعالی کی رضا جوئی کی نیت سے زبانی کہے تو یہ کلمہ آخرت میں جہنم کی آگ سے اس کے بچاؤ کا سبب بنے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالی نے نعر جہنم پر ہر ایسے شخص کو حرام کیا ہے جو رضا الہی کی خاطر لا الہ الا اللہ کہے حدیث میں ہے کہ سب سے افضل کلمہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ بے شک یہ کلمہ بہت عظیم کلمہ ہے جس سے زمین و آسمان قائم ہیں اور اسی کی وجہ سے تمام مخلوقات پیدا کی گئیں اور اسی کے ساتھ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اپنی کتابیں نازل فرمائیں اپنی شریعتیں وضع کی اور اسی کی وجہ سے میزان نصب ہوئے عمال نام مرتب کیے گئے اور اس کے لیے جنت اور جہنم کا بازار قائم ہوگا اس کا معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبودے برحق نہیں اس کی ساتھ شرائط ہیں علم یقین قبول فرما پرداری صدق اخلاص اور محبت اگلے اور پچھلے سب لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا بندے کے قدم اللہ کے سامنے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے دو سوال نہ کر لیے جائیں تم کس کی عبادت کرتے تھے اور تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا پہلے سوال کا جواب لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف اس کی معرفت بھی ہو اقرار بھی اور اس پر عمل بھی دوسرے سوال کا جواب محمد الرسول اللہ ہے بائیں طور پر اس کی معرفت بھی ہو اقرار بھی اور فرما برداری اور اطاعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس لیے آج کا وظیفہ لا الہ الا اللہ ہے جس کو بہت فضیلت حاصل ہے ناظرین وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے ایک مرتبہ جب آپ لوگ پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو پورا عمل ایک ہی وقت میں کرنا ہے اس دوران کھڑا نہیں ہونا ایک مرتبہ آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور ایک ہی مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لینا ہے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے فوراں سے درود پاک آپ کو پڑھ لینا ہے کوئی سبھی درود پاک پڑھ لیں درود ابراہیمی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں یا جو درود پاک آپ کو یاد ہو آپ لوگ پڑھنا چاہیں آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیجئے گا ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ سواب ہو اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وآلہ آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وآلہ آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وآلہ آلی ابراہیم انکا حمید مجید اب درود پاک پڑھ لیا آگے کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں آگے آپ کو پڑھنا کیا ہے اب اس کے بعد آپ کو تین وزائف پڑھنے ہیں تین وزائف الگ الگ کر کے پڑھنے ہیں پہلے ایک وزیفہ پھر دوسرا پھر تیسرا پہلے نمبر پر جو وزیفہ پڑھنا ہے اس وزیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں پہلے بھی پڑھا ہوگا پہلے بھی پڑھا ہوگا یہ وزیفہ آپ کو اپنی سکرین پر بھی دکھ رہا ہوگا یہ وزیفہ ہے ایک بار پڑھیں پھر دوسری بار پڑھیں دو بار پڑھ لیا پھر تیسری بار پڑھیں اس وزیفے کو یہ جو پہلے نمبر پر وزیفہ آپ کو درود پاک پڑھنے کے فوراں بات پڑھنا ہے اس وزیفے کو آپ کو صرف گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے یہ گیارہ مرتبہ جب یہ وزیفہ حمیم لا ینظرون پڑھ لو اس کے بعد دوسرا وزیفہ آپ کون سا پڑھنا ہے یہ پڑھ کے بتاتا ہوں میں آپ کو الف لام میم ایک بار پڑھیں پھر دوسری برتبہ پھر فوراں دوسری بار الف لام میم دو بار پڑھ لیا پھر تیسری بار پڑھیں الف لام میم یہ وزیفہ الف لام میم کا آپ کو صرف تین مرتبہ پڑھ لینا ہے جب تین مرتبہ یہ وزیفہ آپ لوگ پڑھ لو تو آخر میں جو وزیفہ پڑھنا ہے تیسرا اور آخری وزیفہ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیں اس وزیفے کے لیے آپ لوگ اپنے ہاتھوں سے ایک تسبیح پکڑ لیں اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو بہت اچھی بات ہے اگر نہ ہو تو آپ لوگ سیدھے ہاتھ پر یہ وزیفہ پڑھنا شروع کر دیں کون سا وزیفہ ہے لا الہ الا اللہ یہ آخری وزیفہ تیسرا وزیفہ جو لا الہ الا اللہ کا وزیفہ ہے اس وزیفے کو آپ کو آخر میں صرف سات مرتبہ آپ کو یہ وزیفہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا آخر میں بھی پڑھ لیں اور اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیں جتنی آپ کی حاجتیں ہوں جتنی آپ کی پریشانیاں ہوں ان کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگئے گا اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین